دو رستے کمائی کے ہونے چاہیے ارنگ کے ٹو ویز ہونے چاہیے آپ نے کونٹنٹ رائٹنگ کو کیوں چوز کیا وہ کیا وجہ ہے کہ آپ کارا میں ہی نہیں رہ رہے حالانکہ ہوسٹل بھی ہمارے پاس یہ آپ کے لیے بھی ایک موقع کی آواز ہے اس موقع کو زیانہ جانے دیں اسلام علیکم ویلکم بیک تو دا الیمٹیڈ اسکلز دا الیمٹیڈ اسکلز میں ایک بار پھر سے خوش آمد دیں جیسا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو پلی لسٹ ہے سکسس سٹوریز کی اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے سٹوڈنٹس جو یہاں پر آ رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اس پلی لسٹ میں آج ایک اور سٹوڈنٹ کی سٹوری لگنے لگی ہے یہ کون ہے یہ کہاں سے ہیں ان کا نام کیا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام دانش دانش ان کا نام ہے دانش آپ کہاں سے ہیں سر میں فیصلہ باز سے ہوں فیصلہ باز سے ہوں اچھا آپ کو یہاں آتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا کورس آپ جو سیکھ رہے ہیں گیس پوسٹنگ کا اس کے علاوہ جو سیکنڈ کورس ہے وہ آپ کون سا سیکھ رہے ہیں گیس پوسٹنگ کے علاوہ سر اس کے علاوہ میں کونٹینٹ رائٹنگ کا سیکھ رہا ہوں بیسیکلی ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک نہیں دو رستے کمائی کے ہونے چاہیے ارننگ کے ٹو ویز ہونے چاہیے اس لیے ہم نے دو اسکل ہر سٹوڈنٹ کو لازم کر دی ہیں کہ جو سٹوڈنٹ گیس پوسٹنگ سیکھے گا اس کی مرضی ہے کہ وہ بیکلنگ سیکھ لے وہ کونٹینٹ رائٹنگ سیکھ لے وہ دراز سیکھ لے وہ ایموزون سیکھ لے تو انہوں نے کونٹینٹ رائٹنگ کو چوز کیا آپ نے کونٹینٹ رائٹنگ کو کیوں چوز کیا سر مجھے بلاغنگ کا شوق ہے تو اس لیے میں اپنی سائٹ بنانا چاہتا ہوں اور اس لیے میں نے یہ کونٹینٹ رائٹنگ سیکھ لے کر بہت اچھا ڈیسیزن لیا آج کا کیا ہوا فیصلہ کل ان کو کامیاب کر دے گا بلکہ یہ ہو چکے ہیں دانش آپ ڈیلی فیصلہ باہت سے اکارا آتے ہیں آپ وہ کیا وجہ ہے کہ آپ اکارا میں ہی نہیں رہ رہے ہیں حالانکہ ہوسٹل بھی ہمارے پاس اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ڈیلی اکارا آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اتنا لمبا سفر آپ کرتے ہیں اور آپ چھوٹی بھی ایک بھی نہیں کرتے ہیں آپ کے اندر پیشن بھی اتنا زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں ساتھ جی سر میرا کلینک ہے سیکنڈ ٹائم میں تو اس وجہ سے مجھے آنا جانا پڑتا ہے میں ادھر سٹینک آ سکتا دارش آپ کو کتنے دن ہوگئے ادھر آتے ہوئے دار لیمٹڈ سکل میں سر مجھے ادھر زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہو چکے ہیں پندرہ دن میں کیا کوئی آپ نے کچھ کمایا بھی ہے کوئی آرڈر بھی آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں جی سر الحمدللہ میرے دو آرڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے دانش کے دو آرڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ جو فیس سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ان کو جانتے ہوں گے آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں جو لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یار آپ نے دو آرڈر کمپلیٹ کر لیے چودہ دن میں پندرہ دن میں آپ سیکھنے کے دوران ہی کامیاب ہو رہے ہیں چودنٹس آتے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم ان کو پروپر ڈیلیور کرتے ہیں جو بیکننگ کے ہمارے سر ہے وہ بیکننگ کی سکل کو اتنے اچھے طریقے سے آگے ڈیلیور کرتے ہیں کہ اسٹودنٹس خود کو بقاعدہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کئی نہ کئی سٹینڈ ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں اور وہ سیکھنے کے دوران ہی کب آنا شروع کر دیتے ہیں جو کلٹنٹ رائٹنگ کے سٹودنٹس اے صرف ارکان ہیں وہ خود بھی آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اور وہ اس لیول پر سٹودنٹس کو سکھاتے ہیں کہ ان کی امپروومنٹ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو یہ چیز ریلائز ہو جاتی ہے کہ یار ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ہم نے کر رہا ہے اور وہ کر جاتے ہیں اسی طرح سے گیس پوسٹنگ کے لیے میں خود گیس پوسٹنگ کی کلاسیں دے رہا ہوں اور اس لیول پر دے رہا ہوں کہ یار کوئی بچہ جو ادھر آئے وہ رہ نہ جائے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سٹودنٹ دا آن لیمٹڈ سکل میں آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے جائے کما کے جائے دراز ہے ایمازون ہے دراز اور ایمازون سر طرح سکھا رہے ہیں میں یہ چیزیں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ الگ الگ لوگ چیزیں سکھا رہے ہیں جن کو خود اپنی سکل کے اوپر پروپر مہارت ہے صرف ون مین آربی والا کوئی چکر رہی ہے یہاں پہ کہ ایک بندہ اس کو ساری چیزیں آتی ہیں ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا ایک بندہ صرف ایک کام میں بہتر طریقے سے ایکسپرٹ ہوتا ہے اگر وہ دس کام سکھا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دس کام کر نہیں رہا ہوگا تو جو بندہ دس کام نہیں کر رہا وہ دس کام ڈیلیور کیسے کرے گا پروپر لی بروسلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بروسلی بڑا سٹرونگ تھا وہ کہتا تھا کہ میں جس بندے کو دس ہزار طریقے فائٹنگ کے آتے ہیں نا میں اس سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں لیکن جس کو ایک طریقہ آتا ہے اور اس نے اس ایک طریقے پہ دس ہزار دفعہ پریکٹس کی ہوئی ہے مجھے اس سے فائٹ کرنے میں ڈر لگتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جو سکلز دے رہے ہیں وہ سکلز جو بھی سکھا رہا ہے وہ صرف ایک ہی بندہ ہے جس کو وہ چیز آتی ہے اور جس پہ وہ کام کر رہا ہے اور وہی چیز وہ ڈیلیور کر رہا ہے اچھا اب تک آپ کے دو آرڈنز کمڈیٹ ہو گئے ہیں کتنے کے ڈالر آپ نے کمالی ہیں جی سر میں نے پندرہ دن میں دس ڈالر کمالی پندرہ دن میں دس ڈالر انہوں نے کمالی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی سیکھ رہے ہیں فورٹی فائیو ڈیز کا ڈریشن ہم پروائیڈ کرتے ہیں کہ پنتالیس دن کا ٹائم ہے ہم نے آپ کو سکھانا ہے سکھانے کے بعد آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ آپ اس لیول پر چلے جائیں کہ آپ کمانا شروع ہو جائیں ہمارے پاس دو درہ کے سٹوڈنٹ سے ایک ہے جو کہتے ہیں کہ سر ہم الحمدللہ سے صاحب حیثیت ہیں ہم خود کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بلوگنگ کی ایکسپینسیف سکل پروائیڈ کر رہے ہیں آپ جا کے چیک کریں کہ ٹوپ اینڈ موسٹ ایکسپینسیف سکل کون سی ہے وہ بلوگنگ کی سکل ہے ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنی سائٹس کریئٹ کر سکتے ہیں آپ جو کنٹنٹ رائٹنگ سیکھ رہے ہیں آپ اپنی سائٹس کے اوپر اپنے آرٹیکل پبلش کر سکتے ہیں آپ جو بیک لنگ سیکھ رہے ہیں آپ اپنی خود کی سائٹ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ کی سائٹ بھی آپ کو گوگل ایڈسنس اٹیچ ہونے کے بعد آپ کو ڈالرز دے سکتی ہے جب یہ چیزیں سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں تو وہ دو کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جن کے پاس انویسمنٹ نہیں ان کو کلائنٹس ملتے ہیں جن کے پاس انویسمنٹ ہے وہ خود اپنی سائٹس کیریئٹ کرتے ہیں اپنی سائٹس کیریئٹ کر کے جو سیکھا ہے اس پہ کام کرتے ہو اور تین سے چار ماہ میں وہ خود کو اسٹرینڈ کر جاتے ہیں ابھی یہ موقع ہے جیسا کہ دانش کو پتا چلا دانش نے سنا حمزہ کی سیکسس سٹوڈی دیکھی دانش نے اور دانش ہمارے پاس آ گیا اسی طرح سے شاید جو آج آپ لوگ سن رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی ایک موقع کی آواز ہے اس موقع کو زیانہ جانے دیں جس سے مرضی سکھیں لیکن کوئی نہ کوئی سکل لازمی سکھیں یہ ٹائم بڑا سخت ہے اگر آج آپ کے دو ویز ارننگ کے نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے ان کا کلینک بھی ہے یہ پھر بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہم نے ان کو گیس پوسٹنگ سکھائی ساتھ ان کو ہم نے کونٹنٹ رائٹنگ سکھایا کیونکہ یہ ہم خود پر لازم و ملزوم کر چکے ہیں کہ ہم ایک سٹوڈنٹ کو ایک سکل نہیں دو سکل دیں گے ہم نے ایک بالکل معقول سی فیس اس لیے رکھی ہے کہ آپ خود کو امپروو کر سکے آپ کو پتا ہو کہ یار میں نے کچھ دیا ہے میں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کروں that's why اتنی معقول رکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور افورڈ کرنے کے بعد اسی فیس کے اندر ہم دو سکل سکھا رہے ہیں اور پلس ان دونوں کی کلائنٹ ہنٹنگ سکھا رہے ہیں آپ کو کہیں پر بھی انٹرنشپ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ادھر سے دہ انلیمٹیڈ سکل سے سیکھنے کے بعد آپ کو الگ سے کسی ادارے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں انٹرنشپ کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہم نے آپ کو جو لاس ففٹین ڈیز ہیں اس میں آپ کی پریکٹس ہی کروانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ہمارے سٹوڈنس ہوتے ہیں جیسا کہ حمزہ کو دیکھ کے دانش انسپائر ہوا اور آج حمزہ سکسپل ہے حمزہ کا انٹرویو انقریب ہمارے چینل کے اوپر آنے والا ہے کہ آج حمزہ کدھر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ چانس ہے آپ لوگ بھی اس پوزیشن پر آ سکتے ہیں اچھا آپ نے ابھی بھی ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ آپ کس طرح سے انسپائر ہو کے ہم تک پہنچے ہم تک آئے دارنیمٹی ڈسکلز تک پہنچے جی سر میرا دوست ہے حمزہ اکارا سے تو وہ ادھر گاؤں میں آیا تھا عید کے دنوں میں تو اس سے میری بات ہوئی تو مطلب کہ وہ بڑا چینجنگ میں تھا پہلے مطلب کہ پہلے ایک سٹوڈنٹ تھا ایسا سٹوڈنٹ مطلب کہ پڑھتا تھا ٹھیک ہے تو پھر وہ جب گاؤں میں آیا تو میں نے اسے دیکھا بڑا چینج تھا تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیا سین ہے تو پھر انہوں نے مجھے بتایا چینج کیسے تھا وہ کیا اس میں چینجنگ تھی سر اس میں چینجنگ تھی ہینڈ فری لگائی ہوئی نیو موبائل لیا ہوا صحیح ہے تو آپ یہ دیکھ کے چیزیں مطلب اس سے اسپائر ہوئے آپ نے پوچھا جی سر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس نے پھر مجھے گارڈ کیا کہ اس طرح سے میں اکاڑا میں یہ جوب کر رہا ہوں دا انلیمیٹر سکلز میں تو وہاں سے میں یہ ارننگ کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے تو آپ بھی آئیں آپ بھی جرن کریں سچا دوست اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اگر خود کامیاب ہو رہا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلے تو میں حمزہ کو آج حمزہ ہمارے انسٹیٹوٹ کا ایک حصہ بن چکا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ کہیں سے بھی کامیاب ہو رہے ہیں کہیں سے بھی آپ کو سکسس ملی ہے تو اپنے اردگرد جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں تو اس طرح سے آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ کی ذات آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گی اگر کوئی سٹوڈنٹ فیزیکلی یا آن لین کلاس ہماری جوائن کرنا چاہتا ہے تو نیچے نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ہمارے فارم کا لنک موجود ہے آپ سمپلی اس لنک پہ جا کے خود کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر دی جائے گی کہ کب ہمارا بیچ ختم ہو جائے گا اور کب ہمارا نیو بیچ سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ ابھی فیلال سٹارٹ ہے تو آپ بھی موقع ضائع نہ کیجئے گا کوشش کریں جو وقت آپ کہیں ادھر ادھر لگا رہے ہیں وہی ٹائم اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں وہ جگہ وہ اسکل ایسی اسکل جو آپ کی پرسنیلٹی کو چینج کر دے تو میں آپ کو سجس کروں گا کہ خود کو بدلیں آج وقت ہے اگر آج آپ خود کو بدلیں گے تو کل آپ کے لیے وقت بدلے گا ادھر وائز زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے خود کو آسانیوں میں لے کے جانا آپ کے ہاتھ میں ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں آدھر کھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سکسس اسٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ